سو ہم انسان کی کتاب میں سے اپنے لئے آج کی ایک مرکزی آیت کو لے کر چاہ رہے ہیں اگر تو مسیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے اس پوری ورس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آج کے دور میں آج کے زمانے میں آج کے دنوں میں ہم میں سے ہر ایک شخص ازمائش میں ہے مسیبت میں ہے تقلیف میں ہے مریشانی میں ہے اور مسیح ہونے کے ناتے مسیح زندگی اس دنیا میں گزارنے کے ناتے یہ لازم ہے کہ ہم ایمڈیشنز چیلنجز پروگلمز مسیبت میں سے گزریں لیکن بے دل ہو کر ہم اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں ہماری طاقت کم ہو جاتی ہے انسان کی کتاب کا تھوڑا سا میں بتاتا چاہتا ہوں پھر آگے ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے مسیبت کے دن بے دل نہیں ہونا اور ہم اپنی طاقت اپنی قوت کس طرح انکریز کر سکتے ہیں کس طرح ہم مسیبت کے دنوں میں سٹینڈ آؤٹ کر سکتے ہیں انسان کی کتاب جو ہے یہ ایک بڑی خوبصورت ایٹریبیوٹ ہے خدا کا جس کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے جسے ہدو زبان میں حکمہ کہتے ہیں اکمہ وہ ایٹریبیوٹ ہے جو خدا نے یوز کیا تھا یا وہ صفات ہے جو خدا نے استعمال کیا تھا اس دنیا کو بنانے کے لیے اور یہ انگریزی زبان میں وزڈم کہلاتی ہے اردو زبان میں یہ دانشمندی حکمت دنائی اکلمندی کہلاتی ہے اور اس کے پہلے چپٹر سے لے کے نو آئیت نوے چپٹر تک آپ پڑھیں گے بایا حکمت کیا چیز ہے اس کے بعد دسوے چپٹر سے لے کے تیسوے چپٹر تک آپ کو اکلمندی کی حکمت کی دنائی کی باتیں پروبورپس انسان کی کتاب میں سمیلے گی اور یہ کچھ سکولرز کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اس یونیورس میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے وہ اصول ہیں جن کو ہمیں بینگ اکریسٹن بینگ امسیح اپنانا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ کریسٹن زندگی میں رہتے ہوئے ہم کن ٹیمٹیشنز میں کن مساحل میں کن پروبلمز میں کن چیلنجز میں بھز جاتے ہیں ہم خاندانوں کے پروبلمز میں بھز جاتے ہیں ہم بشتہ داروں کے مسئلوں میں بھز جاتے ہیں ہماری نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں ہماری بچے نہیں پڑتے ہمیں ہر وقت ہر گڑی بہت سے مقابلے کرنے پڑتے ہیں اگر ہمیں ایک مثال لیں کہ ایک نوجوان بچہ جو سولہ ستارہ سال کا ہے تو وہ پیچ پریس کر رہا ہے اکیلے ایک روڈ کے ساتھ لیکن جب اس کے اوپر وزر ڈال دیا جائے تو وہ شاید نہیں کر پائے گا اسی طرح ہم مسیحوں کی زندگی ہے کہ ہم ایک نورمل زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں ہم اچھے چل رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہمارے اوپر تھوڑا سا دباو آتا ہے تو ہم کھبرا جاتے ہیں ہم پریشان ہو رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہوگا میرے ساتھ شاید میری زندگی ختم ہے اس کے بعد میرے پاس کچھ ہے نہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسیح ہونے کے ناتے خوشی کا باعث ہے کہ آپ کو ٹمٹیشنز میں سے گزرنا ہے اور ٹمٹیشنز آپ کو مسئلہ دیں آپ کو ایک نیا درجہ دیں گی آپ کے معنی ایک نیت درجہ کو بلند کریں گے آپ کی روحانی زندگی کو ترقی بکشے گی تو لہذا ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ مسیبت برے دنوں میں چیلنجز برے دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں جن کو میں کریکٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو میرے ساتھ آپ کھولیے یکوپ کا خط اس کا پہل ہے جنٹر اس کی آئیت نمبر دو سے پانچ آیات تک ہم پڑے گے اور کوئی بیٹی یا بیٹا اسے پڑے لیکن بڑے آرام سے تیزی سے نہیں پڑھ رہا ہے یکوپ فرسٹ ہم پڑا اس کی آئیت نمبر دو سے پانچ تک ہم پڑے گے جی مسیبت برے دنوں میں جات تم ترہ ترہ کی آزمائشوں میں پڑھو تو اس کو یہ چاہ کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے احمان کی آزمائش سبر پیدا کرتی ہے یہاں پر کلام امکدس میں کلیر اور صاف چیز لکھی ہے جس کو ہم نے پڑا ہے اے بھائیو جب تم ترہ ترہ کی آزمائشوں میں پڑھو ہمیں ڈیفرنٹ ٹائپس آف مسیبتیں آجاتے ہیں ہماری سوچوں میں نہیں ہوتا کہ شاید یہ میرے ساتھ میری سندگی میں ہو سکتا ہے یا شاید خدا مجھے اس راستے سے گزار سکتا ہے لیکن آفتیں آندیاں اندھیری تارکی ہمارے اندر چھا جاتی ہے ہمارے دل کو بے دلی میں لے جاتی ہے اور ہم میں کوئی رستہ نظر نہیں آتا لیکن یکو کہتا ہے تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ یہ تمہارے امان کی عزمائش سبر پیدا کرتی ہے کیا پہلی چیز ہے آج عزمائش سب سے امورٹن چیز سبر پیدا کرتی ہے ہمارے آج کے تیز رفتار دور میں جہاں ٹیکنالوجی لوگ لوگوں کی خواہشات لوگوں کے جذبات جلدی سے چینج ہوتے ہیں بہت تیزی سے چینج ہوتے ہیں وہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے پیشنٹس سبر تحمل تھہراؤ اپنی زندگیوں میں تھہراؤ کو قائم کریں اپنے پرابلمز میں تھہراؤ کو قائم کریں کسی مسئلے میں ہے کسی پرابلم میں ہے تو اس کا صبح مسئلہ وقت شام کو سلوشن نہ ڈونے تھہراؤ سوچیں دیکھیں آگے جا کے ہم ان کے مارڈ ڈیل میں دیکھیں گے آگے پڑے ہم اس فرس نمبر فور اور سبر کو اپنا پڑا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور قابل ہو جاؤ کہ تم میں کسی بات کی قبل نہ رہے آمین آمین جب ازمائش مسئیبت پرابلم میں آپ ہیں آپ کا خاندان ہے آپ کے بچے ہیں آپ کے رشتے دار ہیں آپ کا حسبر ہے آپ کی وائف ہے آپ کے پوتے پوتیاں بچے کسی بھی ازمائش میں چاہے وہ ان کے جوب نہ لگنے کی ہے چاہے انہیں جوب پہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے چاہے آپ روحانی طور پہ ازمائش میں آپ رات کو سوتے ہیں خواب برے آتے ہیں آپ چرچ جانے کا سوچتے ہیں چرچ جانے ہی باتے آپ خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں آپ خدا کا کام کرنے ہی باتے تو یہ ساری ازمائشیں ہیں ان ازمائشوں میں سے نکلنے کے لیے آپ کو سبر کا دامن پکڑنا پڑے گا اور سبر کیا کرے گا تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ کامل شخصیت ہمارے اس دنیا میں صرف ایک ہی آئی وہ خدا کا بیٹا خدا مسئلہ ہے لیکن یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم سبر سے کام لو تو پورے کامل ہو جاؤ اور تم کسی بات کی کمی نہ رہے گی یعنی یہ مشکل حالات پریشانی اور تکلیفوں میں ہم میں کسی بات کی کمی نہیں رہے گی سو بی آر گیٹنگ آرسلف ریڈی فور دی ٹیمٹیشنز ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ ہم مشکل حالات میں مشکل دینوں میں حصیبت کے دینوں میں کس طرح تیار ہو کس طرح کلام حق کے مطابق زندگی گزارے تو اس میں پہلی چیز ہم نے سیکھی ہے کہ سبر اور سبر کو اپنا پورا کام کرنے تو تاکہ کامل بنو اور اس کے بعد آگے پڑھیں لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ میرے دائیں امین خود دی جائے گی امین جب ہم کسی مصیبت میں پریشانی میں اکلیش میں پھر جاتے ہیں بسیئر نہیں کرواتے تو میں بھائی نیم کے پاس آمنا پوچھوں گا یا بتاؤ کیا کروں یہاں میں کسی اور پاس جاؤں گا نائنگل بھائی کے پاس پادوی صاحب پاس آنگا پوچھوں گا کیوں ہی حکمت کی بات مجھے بتائیں میں کیا کروں میں بے دل ہوں میرے پاس طاقت نہیں ہے میں بڑے مسئلے میں ہوں تو یہاں پر دکھا ہے حکمت کی کمی وہ تو خدا سے مانگو مجھے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے خدا نے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ مجھے کیا دے گا حکمت حکمت کو حبرو میں کہہ گا تھے حکمہ میں چک کرتا ہوں گا حکمہ تو نیازہ دوسری چیز اس ورز میں ہمیں خدا سے حکمت مانگنی ہے ازمائش کے دن پروپلمز کے دن سمجھ نہیں آرہی پریشانی ہیں حالات پورے ہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تو سبر پہلا داما دوسرا خدا سے حکمت مانگنی ہے اے خدا تو میرے ذہن کو کھو تو میرے سوچوں کو کھو تاکہ میں اچھا فیصلہ کر سکھوں تاکہ میں اس ازمائش میں قائم رہ سکھوں تاکہ میرا ایمان بلد ہو تاکہ میں تیری کلام کے مطابق اپنے ایمان پر قائم رہوں اور اس وقت کو اس کھڑی کو گزران سکھوں اس وقت سے گزر سکھوں یہ زمانہ یہ دور مجھ سے گزر جائے گا تو لہٰذا اس ورس کے اقوارڈنگلی ہم نے دو چیزیں سیکھ لی ہیں کہ ہم نے ازمائش کے وقت صبر تحمل پھیراو اپنی زندگی میں آرام جلد بازی نہیں کرنی اور دوسری چیز حکمت کے لیے خدا سے مانگنا خدا کو کہنا ہے کہ مجھے حکمہ دے مجھے عقل دے مجھے حکمت دے مجھے دنائی دے don't need to go کہ رشتہ داروں سے پوچھو بزرگ ہیں اچھی صلاح دے لگا کیکہ ہمارے خاندانوں میں رسپیکٹ ہے سب ہیں لیکن ان بزرگوں کا بزرگ خدا جو ہے جو حکمہ مانٹتا ہے اور ہر کسی کو دل کی خوشی کے ساتھ مانٹتا ہے بے لاؤس مانٹتا ہے جو اس سے مانگتا ہے تو ہمیں اس سے مانگنی ہے حکمت اسی طرح ہم دیکھیں گے اپرانیوں بہرہ باب دو آیت اور اس کی ورس اپرانیوں بہرہ باب اور اس کی ورس نمبر دو آمین آرہ گئے رسو خسانہی سے پڑھئے گا آرام سے اور نمان کے بانی اور کامو کرنے والے رسو کو دکھتے رہیں جس نے مستوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے دی شرمیتگی کی پروان نہ کر کے صلیق کا دکھ سہا اور خدا کے تک کی نائی طرف جا گئے آمین آمین حاللوی ہمیں کسی طرف تک رہے ہیں اور یسو مسیح کا کردار جس کے اوپر آج سے تین سنڈے پہلے ڈینیل آرثر سامنے سنبھن دیا کرسٹن کریکٹر پھر اپویڈیان فادر پھر کرچیس ڈیسائپل جہرت والا شگر ان سب کا لنک ایک شخصیت سے آپ ملتا ہے وہ شخصیت مسیح خدا یسو مسیح ہے جو آپ کے گناہوں کے لیے میرے گناہوں کے لیے ہماری آنے والی نسلوں کے گناہوں کے لیے گزری ہوئی نسلوں کے گناہوں کے لیے اس زمین پہ آیا اسے جان دی اور ریکنسیلیشن سلا کو قائم کیا ہماری آنے والی ازمائش کے دنوں میں صرف اور صرف ہمیں خدا ہم کے سور مسیح کو دیکھنا اس ورس کے سیکنڈ لاس پارٹ کو ہم دوبارہ پڑھیں گے میس دوبارہ پڑھیں گی جس نے مسکشی کے دیے جو اس کی نصروں کے سامنے شرمندنی کی پرواہ نہ کر کے صلیق کا دکھ سہا خدا کے تک دائمی طرح جاب لہتا آمین یہاں پہ دو چیزیں ہیں اس ورس میں جیزس کریسٹ نے جو ہے دکھ سہا پہلی چیز ویڈ یو آر پرابلمز جب آپ اس معیشوں میں ہیں آپ تکلیفوں میں ہیں پریشانیہ میں آپ کا دل جلے گا آپ پر آفتیں آئیں گے مسیبتیں آئیں گے وہ دکھ آپ کو سہنا پڑے گا وہ برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ یہی temptations ہیں یہی problems ہیں جن سے ہم نے گزرنا ہے اور یہ ہمارے امان کو بلند کرنے کا سبب ہمارے اس کے ادر پہلی بنیگا تو بہت سی مسیبتیں آفتیں پریشانیاں آنے والے دور میں آنے والی ابھی تو شاید کم ہیں آنے والے دور میں بہت آنے والی آپ کو شمند کی اٹھانی پڑے گی آپ کو نان تان کیا جائے گا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا اور دو ایٹریبیور سیزر قائز کی یہاں پہ آتے ہیں کہ ازمائش کے وقت اس نے شرمند کی پرداشت کی اور اس نے سلی پر دکھ سہا اسے مارا گیا کوٹا گیا اور یہ ازمائش کس کی طرف سے تھی اگر میں یہ پوچھوں یہ ہمارا بوجھ تھا گناہوں کا جو سلی پر پرداشت کر رہا وہ اس کے اوپر ایک ٹیپٹیشن تھی کہ یہ سروائیب نہ کرے لیکن خدا نے خدا کی بیٹے نے اسے سروائیب کیا اس نے شرمند کی اٹھائی اور دکھ سہا بہت سے ریلیجیس لیگر تھے جو اسے اسمائن تھے کلام کی باتیں کر کے کہ اگر ایسے ہو تو کیا ہوگا اگر کوئی ایسے کرے تو کیا ہوگا اگر آپ شیطان کو دیکھے تو شیطان بھی انہیں ازمائش میں لینے کیلئے چالیس دن کیلئے نہیں گیا اور سب سے بڑی ازمائش کے ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہمارے گناہوں کا وزن برداشت کرنا اس صلیح پر جہاں پر ہندی کو برداش کیا اور دکھ سہا آئیں ہم اب یہ develop کر چکے ہیں کہ temptations کے دور زمانے ہم پر ہیں مسیح ہونے کے ناتے وہ سب زمانے آتے رہیں گے ہم نے ان سے گزرنا ہے اور لازم ہے کہ ہم گزریں تاکہ کہ ہمارے امان کو اور مضبوطیت آفت میں اور کیونکہ کامل کرنے والے صرف یسو کو تکنے تو صرف یسو کو تکنے کے لیے اس کی طرف متوجہ رہو کے لیے ہمیں کاملیت کی طرف میں بہتنا ہے نیکسٹ جو ہمارا ہے یہ بہت فیمس پوشن ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں ایف سیو چھ باب اس کی مرس نمبر تھرٹین سے ہم پڑھیں گے ایٹین تک تیرہ ایٹ سے اٹھارہ ایٹ ایٹ سیو چھ باب پھر اسے پڑھئے گا نہائی نومل سکیو سے تیرہ خاص دی تیرہ خدا کے سب اتیار باندھ لو تاکہ پورے دن میں مقابلہ کرسکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو بس اچائی سے اپنی قمر دست کر اور راستبازی کا بغدر لگا کر اور پاؤں مسئولہ کی کشکپنی کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سفر لگا کر قائم لو جس سے تو اس شریف کے سب جلدے گردیوں کو پچھا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تدوار جو خدا کا قنام ہے لے لو اور ہر وقت اور ہر طرح سے دوبے دعا اور منت کرتے رہو اور اسی گرد سے چاہتے رہو کہ سب اپنسوں کے واسے تیرا ناگا دعا کیا کرو آمین آمین کلام مقدس میں ہمارے لیے ہتھیار خدا کے ہتھیار ازمائش کے دن مشکل کے دن پریشانی کے دن آتے رہیں گے لیکن یہ ہتھیار جو ہے جو بائبل میں پفصیوں کی قداب میں منشن ہیں یہ ہتھیار وہ ڈول ہیں یہ کہ وہ چیزیں ہیں جو ان مشکل دنوں میں آپ کی رہنمائی کریں گے کہ آپ ان ازمائش کے دنوں میں پریشانی کے دنوں میں کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں کس طرح آگے نکل سکتے ہیں ہم نے کچھ برسز میں سے تین چیزیں سیکھی سبر تحمل حکمت قداس پانگے پھر ہم نے سیکھا کہ ہمیں دکھ سینہ اور شمرنگی ہے اب ان سب باتوں پہ ان سب چیزوں پہ غلبہ پانے کے لیے جو پریشانیاں تکلیفیں ہماری زندگیوں میں ہیں جو رکاوٹیں ہمیں آگے نہیں پڑھنے دیتی جو رکاوٹیں آپ کے قدموں کو روکتی ہیں جو بے دلی کو قائم کرتی ہیں جو مایوسی کو قائم کرتی ہیں جو خوف کو قائم کرتی ہیں ان سب باتوں کو کاٹنے کے لیے ہمارے پاس خدا کے ہتھیار ہیں تو لہٰذا ان ہتھیاروں کو ہم دیکھیں گے جلدی سے اس میں پہلا جو ہتھیار ہے سچائی حقیقت صداقت روشنی ہمارے دل سچائی جانتے ہیں ہمارے ذہن سچائی جانتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ ایک قانون ہے کہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں اور دوزن میں جا سکتے ہیں اور جنت میں دوزن میں جانے کے لیے صرف آپ نے ویزا لگوانا ہے ویزا اور وہ ویزا کون شخص لگا سکتا ہے کون لگا سکتا ہے دنیا میں کون لگا سکتا ہے انسان خود لگا سکتا ہے اور یہاں پہ انسان جانتا ہے میں خود جانتا ہوں کہ میں جنت کے لائک ہوں یا دوزن کے لائک ہوں میرا دماغ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے اگر وہ میں کرتا ہوں تو میرا دل تو کہے گا میں جنت میں جانا ہوں لیکن میرا دماغ کہے گا کتنے دوزر کے لائک ہیں تو لہٰذا سچائی حقیقت کو جانے اپنی باطنی حقیقت کو جانے کہ آپ خود کیا ہیں کسی کو نہ جج کریں کسی کا خدا سے رابطے کو نہ جج کریں کسی کو نہ کہیں کہ وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے آپ کتنے سچے ہیں آپ کتنے صداقت مند ہیں آپ کی سچائی کیا ہے اگر خدا نے آپ کو چھنا ہے تو آپ کی سچائی کیا ہے اس کو جانے اس کو پہچانے یہ ہے حقیقت یہ ہے سچائی کہ میں کس لائک ہوں پہلی ازمائش کے دور میں اپنے آپ کو ایویویٹ کریں اپنے آپ کی سچائی کو جانے دوسرا ہتھیار راستبازی اسے آپ نے کھرچا کے پڑھنا بھی یہ دبا ہے راستبازی کا مطلب نیکی اچھا کام کرنا اور برائی سے نفرت کرنا اچھے راستے پر چلنا تو لہٰذا اسمائش کے دنوں میں غصے میں آگے سنا لیتے ہیں خری خری دو جی اس کو اس کو فلان کو لیکن اسمائش کے دنوں میں راستبازی کا دامن پر کرنا ہے نیکی کی طرف جانا ہے لوگوں کی مدد کرنی ہے اچھا سوچنا ہے لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا ہے اپنے بارے میں اچھا سوچنا ہے راستبازی کا ہتھیار آپ کے ازمائش کے دنوں میں آپ سے نہ چھوٹے سچائی آپ اپنی جانتے ہیں راستبازی کا دامن آپ نہیں چھوڑیں گے اور سولہ تیسرہ تیار سولہ سولہ means ریکنسیلیشن دوستی محبت پیار چھکنا میں کہوں گا سولہ کا مطلب ہے چھکنا اگر آپ کی زندگی میں سولہ نہیں ہے اگر آپ اپنے ازمائش کے دنوں میں کسی سے نراز ہیں یا سولہ نہیں کرنا چاہتے یا آپ اپنے ہتھیار کو استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ بہت بڑے احمق ہوں گے سولہ کا دامن نہیں چھوڑنا چیزوں کو تولنے کی ضرورت نہیں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ سمجھ اور حکمت 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 جو ہے حکمان وہ جو ہے خدا سے ملکی ہے تو لہٰذا سچائی اپنی جانے راستبازی کا دامن مت چھوڑیں اور سولہ کی جانے پڑیں ریکنسیلیشن کی جانے پڑیں تاکہ آپ کی زندگی میں جو ازمائشیں ہیں ان میں آپ گھرے اُدھر سکیں ان پہ آپ قابو آ سکیں اور آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے تیسرا چوتھا ہتھیار تھا ایمان جس کو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ اس میں سب سے اپورٹنٹ چیز کہا ہے بے دل ہونا عام سی بات ہے انلکی ہونا عام سی بات ہے بدقسمتی کہتے ہیں یا کہتے ہیں یا اچانکی ہوگے پتہ نہیں چلا بے دل ہوگے یا آج کا دین اچھا نہیں گزرہ بیڈ لگ سو ان سب چیزوں کو ایک طرف کر دیں صرف ایک چیز کو یاد رکھیں اگر آپ کا ایمان ہے تو کیا ایک پہاڑ اس جناس سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں تو پھر بدقسمتی کی سیز کی پھر انلکی کی سیز کی اگر اگر آپ کا ایمان ہے اگر آپ کا ایمان ہے اگر آپ کا ایمان ہے ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں اپنے بوئے وقت میں ازمائش کے دور میں ہمارا توقت صرف یسول مسیح پہ ہے تو ہم پہاڑوں کو بھی کھڑا سکتے ہیں ہم سمندروں کے اندر راستوں کو بنا سکتے ہیں ہم سہرہ کو پار کر سکتے ہیں ہم اندیری آنڈیوں کو دھور کر سکتے ہیں ہر چیز پر آپ غالبات سکتے ہیں ازمائش کے دور پر اگر آپ کا ایمان آپ کے ساتھ ہے اگر آپ کا ایمان اوپر جا رہا ہے اور اس ایمان کو قائم کرنے کے لیے آپ کو سچائی راستبازی صلح اور ایمان پر قائم لینا اور پانچ مہتیار جو ہماری لا مدود پریشانیوں کو ختم کرتا تھا ہے وہ ہے نجات سلویشن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم ٹرانسلیٹ کرتے وقت کہ جی ہم نے خدا کو چنا ہے نو نو خدا نے آپ سب کو چنا ہے بہت مطبع بادی صاحب نے ڈاکٹرائن آف سیلیکشن پہ قیامت پریچ کیا ہے آپ سب چنے گئے ہیں آپ سب کو خدا نے پسند کیا آپ نے خدا کو پسند نہیں کیا خدا نے آپ کو پسند کیا ہے اس نے آپ لوگوں کو چنا ہے اس نے اپنا بیٹا بیجا تاکہ جس گناہوں میں آپ پھسے ہیں جس دلدل میں پھسے ہیں جس گروہ میں آپ گئے ہیں وہاں سے وہ آپ کو اٹھا سکے نکال سکے اس گروہ سے اٹھانے کے لئے اس نے اپنا بیٹا بیجا جو اس میں سے نکلا اس نے سلیم پر جان دی اس نے خون بہایا اور اس خون کے وسیلے سے آپ سب کے میرے ہم سب کے گناہوں کو اس نے معاف کیا تو یہ مشکلات کیا چیز ہیں یہ پریشانی کے دن کیا چیز ہیں یہ بے دلی کیا چیز ہیں یہ خوف کیا چیز ہیں یہ تاریکی کیا چیز ہیں ان سب چیزوں کو وہ تبدیل کرنے گا ان سب پہاڑوں کو وہ اٹھا پھینے گا تو اس کے لئے نجات ہمیں ریسیب کرنے ہیں ہمیں ہر روز دعا کرنی ہے اے خدبان تو اپنی سلیمیشن میں مجھے دیکھے چاہ تیری نجات میرے ساتھ ساتھ رہے تیرے رہو میرے ساتھ ساتھ رہے جو کہ ہمارا چھٹا ہتھیار ہے رول رول قدس خدا انگیس و نسیح آئے سلیپ پر جان دی تیسرے دن مردوں میں سے جی ہو گئی انہوں نے نجات کا کام پورا کیا اس نے ہمیں رہائی بکشی اور اس نے جاتے ہوت کیا کہا تھا میں دوسرا مدد کار بیجوں گا جو کہ ہمارا ایک ہتھیار ہے رول قدس رو تو ازمائش کے دنوں میں کوشش کریں تنہائی میں ٹھہریں رول قدس سے باتیں کریں اس کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں اس ہتھیار کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ وہ ہتھیار آپ کی رہنمائی کریں آپ کی گائٹ لائن create کریں کہ آپ کیا کریں زندگی میں اس دور سے گزرنے کیلئے کیا کریں یہ ازمائش کس طرف سے ہے کچھ ازمائشیں ہوتی ہیں جو خدا کی طرف سے ہوتی ہیں کچھ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں we don't know آپ نہیں جج کر پائیں گے کیونکہ ہم اپنی سجائی کو نہیں جانتے ہتھیار پہلے ہیں اپنی سجائی کو بھی جانتا ضروری ہے تو رول قدس آپ کی رہنمائی کرے گا کیونکہ ازمائش کہاں سے چاہے وہ شیطان کی طرف سے چاہے وہ خدا کی طرف سے ہمیں تو سروائیف کرنا ہے اور خدا کا کلام ہمارے ساتھ ہے جو ہمیں بہت سے ہتھیار بہت سے باتیں بتاتا ہے تاکہ ہم سروائیف کرسکے ہیں تو رول قدس کے ساتھ آپ نے اپنا مرد گزارنا ہے اور ساتھوں ہتھیار دعا اور منت الہانہ کا دعا ایک دن کی دو دن دعا کی دین دن دعا کی آتھی ہے I know problems آتے ہیں but if اگر آپ خدا کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں اس ازمائش کے دور سے گزرنا چاہتے ہیں یہ ازمائش کا دور ہے آپ کو اس میں سے گزرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پیلا لگا دعا کرنے اور دل قدس کے ساتھ دعا کرنے منت کرنے فریاد کرنے کہ اے خدا باب تو مجھے قوت دے تو مجھے طاقت دے کہ میں اس ازمائش کے دور سے نکل سکوں اس مصیبت کے دور سے نکل سکوں اور یہ سب سے اہم چیز سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کے اندر develop کرتی ہے وہ آپ کے امیان کو بڑھاتی ہے وہ boost کرتی ہے وہ اسے energy دیتی ہے قوت دیتی ہے طاقت دیتی ہے تو یہ ہتھیار اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ہتھیار ہمیں طاقت بچتے ہیں اور ہمارا ایمان ایسے ایسے اوپر نیچے نہیں ہونا چاہی سٹریٹ فورم اوپر ہمارا گراف اوپر جانا چاہی اور جو لوگ انہتھیاروں کو استعمال نہیں کرتے اپنے ازمائش کے دلوں میں ان کا گراف اس لیے اوپر نیچے جاتا ہے وہ ایک ازمائش رہا نکلتے ہیں اگلی میں اگلی سے نکلتے ہیں تیس ریجوع ہم ایک ایک اوپر نیچے نہیں آرہا تھا ایترون پر نیچے نہیں کناتے ہیں ہدر ہدرون نہیں کناتے ہیں وہ اس لیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان ہتھیاروں کو نہیں اپناتے ہیں اپنے آپ کو ان ہتھیاروں سے لیس کریں اکویپ یورسلف لیتیس پودز تو یہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے کے سبب ہم خداہم کے شکر کرتے ہیں کہ خداہم کے سلم اس زمین پر آیا اس نے جان دی اس نے ہمارا کفارہ دیا اور مسیح شخصیت ہونے کے ناتے خدا کے بیٹے بیٹیوں ہونے کے ناتے آپ کو ہر دن ہر روز ایک ازمائش سے گزرنا ہے ایک پروپلم سے گزرنا ہے ایک مسئلے سے گزرنا ہے ایک رکاوٹ سے گزرنا ہے آپ کی ترکیوں کے راستے میں رکاوٹیں آتے ہیں وہ بھی ازمائش ہیں آپ کی بڑوتی کے راستے میں ارکاوٹیں آتے وہ بھی ازمائش ہیں آپ کے بچے اچھے راستے پر نہیں چل پا رہے وہ بھی ایک ازمائش ہے کہ آپ ان کو نہیں کر رہے کیونکہ آپ انہیں تیاروں سے لیسے ہیں آپ اچھے زندگی میں فیصلے نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ انہیں تیاروں سے لیسے ہیں تو جو ہماری سب سے دلیم ارکزی آئے تھی کیا آئے تھی ان سال کی قداعب میں وہ آپیں گایٹ کرتا ہے اگر تو مصیبت کے دل بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کام ہے تو لہذا آج آپ فیصلہ کریں کہ آپ طاقتور بننا چاہتے ہیں کہ بے دل کنزور دربوں خموش لینا چاہتے ہیں یہ کلام دو دھاری طلوع کی طرح کام کرتا ہے جب یہ میں کلام تیار کر رہا تھا تو جتنا آپ لوگوں کا فٹ کر رہا اس سے گئی گناہ یہ مجھے تب بھی کر رہا تھا فراج بھی کر رہا ہے اس وقت بھی کر رہا لہذا آپ اور میں اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہر برے گھر ہر رکاوٹوں میں ہر پریشانیوں میں ہر تکلیف برے دن میں جب ہمارے گھروں میں ازمائشیں آ جاتی ہیں پریشانیاں تکلیفیں آ جاتی ہیں تو ان سب کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کلام حق میں ہتھیار ہے اور وہ ہتھیاروں میں سب چیزیں ہم سے ریلیٹ کرتی ہیں آپ کے خود سے ریلیٹ کرتی ہیں کسی اور سے ریلیٹ نہیں کرتی ہیں وہ چیزیں آپ نے خود اپنانی ہیں خود ان کو پیٹ کرنا ہے کسی اور کی مدد نہیں چاہیے کہ وہ آپ کو ان ہتھیاروں سے نیس کر سنے ہم بہت مطبع سنتے ہیں کہ جی اچھا مشکل میں آ گیا کوئی نہیں خدا تیری رہنمائی کرے پریشانا ہو کوئی نہیں خدا دے اپنے دعا کر خدا پرشبے وہ کہہ دیں گے چلے جائیں گے ہمیں خود کرنا ہے ہمیں خود کرنا ہے ہمیں یہ ازمائش خود کاٹنا ہے کوئی آگے آگے یہ ازمائش نہیں کاٹے گا اور اس ازمائش سے بے دل نہیں ہونا بلکہ خوشی کرنی ہے کہ میں اپنے روحانی ہتھیاروں میں اور مضبوط ہوں گا میرے امان اور بڑھے گا اور مجھے خدا فتحیہ بھی لکشے گا ہم ہر برے دور سے گزریں گے ہماری ہر تاریخ کی روشنی میں آئے گی ہماری ہر ماہی اسی خوشی میں آئے گی ہمارا ہر خوف خوشی میں شادوانی میں آئے گا اگر ہم ان احتیاروں پر اپنی زندگی میں اپنائیں گے مصیبت کے دنوں میں اپنائیں گے خاص ge آج سے ابھی سے اسی گھڑی سے آپ اپنے ساتھ باتھ کریں کہ میں ازمائش کے دنوں میں آگے بڑھوں گا میں آزمائش کے دنوں میں کائم رہوں گا میں آزمائش کے دنوں میں سیدھا دیکھوں گا خدا کی صلیب اس کے بیٹے کی صلیب کو دیکھوں گا خدا کے اس الہی نظام کو دیکھوں گا اس نجات کو دیکھوں گا اس کے رول قدس کے ساتھ وقت گزاروں گا اس کے ساتھ دلانگا دبا کروں گا کہ میں سیدھے راستے پر چھو سکوں میں بے دل نہ ٹھہرو میں مسیبت کے دن اپنے قدموں پر کھڑا رہوں میں مسیبت کے دن شیطان کا مقابلہ کر سکوں میں مسیبت کے دن اس آفت کو برداشت کر سکوں میں شمدگی کو برداشت کر سکوں میں دکھ سیکھ سکوں میں اپنے اندر صبر کو پیدا کر سکوں میں بے دلی سے نکلوں اور خودشی اور شادمانی کی طرف پڑھوں تو لہٰذا خدا یسول مسیح جو ہمارے لئے اس زمین پر آیا اس نے سبی پر جان دی اس کی نجات ہمارے لئے بہت بڑی ریڈمشن ہے ازادی ہے ہم تکلیفوں پریشانیوں میں ہوتے ہیں تو موسٹ آف ٹائم ہوں گے کہتے ہیں کہ خدا یہ ٹھیک کرتے ہیں دونٹ پری فور ٹھیک اے خدبہ رہائی بقش اپنی برزی پوری کریں ازادی بقش مجھے سچائی بقش اب جس مسیبت میں جس پریشانی میں ہیں دعا کریں کہ خدا آپ کو اپنے وہ ہتھیاروں سے لیس کریں اور آپ ان کو استعمال کرنے والے ناسکیں سو آج کا کلام جو ہمارے لئے بابر کا ٹھہرا کہ مسیبت کے دنوں میں ہمیں بے دلی سے کام نہیں لینا ہمیں سبر اور حکمت دو چیزیں حقوب کی قداب میں سے باقی عبرانیوں کے ورس میں سے ہم نے سکھا شرمندری اور دکھ سینہ بڑھے گا اور آخری ہم نے آٹھ ہتھیار دیکھے ہیں سات ہتھیار دیکھے ہیں یہ ہمیں اپنا بنا دے تو ہم شکر کرتے ہیں خدا کے اس خوبصورت امثال کی قداب کے لئے کہ یہ ہمیں نشان نہیں کرتی ہے یہ ہمیں قانون بتاتی ہے یہ ہمیں حکمہ دیتی ہے یہ ہمیں عقل دیتی ہے یہ ہمیں دنائی فہم دیتی ہے اگر آپ بائبل سٹوڈنٹ ہیں تو میں قوم گا ریکمینڈ کروں گا کہ اپنی بائبل سٹوڈی میں اس بک کو بہت دیل میں پڑھیں اس کی ایک ایک ورس کو دیل میں پڑھیں حکمہ بہت خوشلہ چیز ہے بہت خوشلہ چیز ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کو اپنانے کی کوشش کریں تو لہٰذا سمجھنی میں نے پھر وائڈ اپ کر دی ہے ہم اپنے ازمائش کے دنوں میں بے دیل نہیں ہوتے ہمارے پاس خدا کے ہتھیار ہے اس کا بیٹا ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے جس نے اپنا رل قدس ہماری رہنمائی کے لیے بیجھا ہے اور ہم اپنی ازمائش خود گاڑیں گے ہم اپنی سچائی کو خود جانیں گے ہم خود سولہ کی طرف جائیں گے ہم خود اپنے ایمان کو بڑھائیں گے ہم خود رل قدس کے ساتھ وقت گزاریں گے ہم خود بلانا کا دعا کریں گے خدا و نام سب کو اس قام کے وسیلہ سے تکتے ہیں آمین